لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے چند ایک روز سے ہم حسن اخلاق پر بات کر رہے ہیں یعنی اخلاق کے اچھے ہونے پر اخلاق سے کیا مراد ہے آپ کے basic mannerism اس کو اخلاق کہتے ہیں آپ کا برتاؤ آپ کا کیسے آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں کیسے لوگوں میں رہتے ہیں آپ اندر سے اور باہر سے لوگوں کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے اس کے اندر آپ کے اندر باہر کا حال یقصہ ہیں یا الگ ہیں آپ صرف باہر سے اچھے ہیں یا اندر سے بھی اچھے ہیں اندر سے اچھے نہیں صرف باہر سے اچھے ہیں تو پھر منافقت ہو گئی تو بہرحال اخلاق کا اچھا ہونا اور اس میں بہتری کرتے رہنا یہ ایٹیکیٹس چلتے رہتے ہیں اسی طرح بات چیت کے ایٹیکیٹس میانرزم ہوتے ہیں کہ بھی بیچ میں مت بولنا کوئی بات کر رہا ہو تو ہمارے تو پولیٹیشنز کو آپ اگر ٹی وی پہ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بتتمیز بتہذیب آدمی ٹی وی پر لاکر بٹھا دیا گیا ہے بے شک اس کے پاس ڈگری بھی ہو تو اس کے پاس تہذیب نہیں ہے اخلاق نہیں ہے وہ بات بات پہ غصہ کرنا لڑنا بات نہ مانے اور کشتی خانے میں فرق ہی نہیں کرنا تو یہ جو نیتا گری ہے یہ اچھے اخلاق تو نہیں شو کر رہے ہیں بہرحال انسان کو اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے چاہیں حسن اخلاق سے بہتر کوئی شرف نہیں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تدبیر سے بہتر کوئی سمجھداری نہیں تدبیر سے بہتر کوئی سمجھداری نہیں اور اسی طرح فرمایا کہ حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے صفحہ نمبر تین سو گیارہ پر تو حضرت قاب ابن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ کے ایک آدمی نے حضور پاک سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ حسن اخلاق ہے یعنی اسلام بلند اخلاق کا نام ہے وہ یہی سوال کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی جواب دیتے رہے یہاں تک کہ اس نے پانچ مرتبہ پوچھا آپ نے یہی جواب دیا کہ اسلام حسن اخلاق کا نام ہے اللہ اکبر اس کو امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر 242 تو اسلام میں جو داخل ہو اس کو اپنے اخلاق پر کام کرنا لازم ہے کیونکہ اسلام نام ہے بلند اخلاق کا اچھا اب ایک دو اور روایتیں ایک آت اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جنت میں اکثر داخلہ جن لوگوں کا ہوگا ان میں دو بہت بنیادی صلاحیتیں ہوں ایک تقوی ہوگا جس کے بارے میں ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں اور دوسرا اچھے اخلاق اچھے اخلاق یہ دونوں خصوصیتیں ان میں ہوگی اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ان دونوں پہ ہی ہم سے کام کرواتے ہیں گناہ چھڑواتے ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہو اور گناہ چھڑواتے ہیں جن کا تعلق تقوی کے نہ ہونے سے یا کمزور ہونے سے تو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں اکثر داخلہ کنہ عمال کی وجہ سے ہوگا آپ نے فرمایا تقوی اور حسن اخلاق کی وجہ سے پھر پوچھا گیا زیادہ تر جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے آپ نے فرمایا زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے اب دیکھیں نا جو بد اخلاق ہوتا ہے اس کی زبان بھی اکثر گندی ہوتی ہے اور جس کی زبان گندی ہوتی ہے وہ بے حیاء بھی ہوتا ہے اکثر کیونکہ اس کی زبان میں حیاء ہی نہیں ہوتی اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا جوک اور گندی غلیز بات میں کیا فرق ہے وہ بس بات کرنا جانتا ہے اس کو حیاء نہیں ہوتی شرم نہیں ہوتی اس کو جسے زبان کی بھی شرم نہیں تو وہ گناہ تو کرے گا پھر اور پھر دوسری غلطی جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا جو زنا کرتا ہے یہ دو ایسے عامال ہیں جو کسرت سے جہنم میں لے جانے کا موجب بنیں گے اس روایت کو امام ترمیزی نے بھی روایت کیا امام بہقی نے بھی شعب الایمان میں روایت کیا ہے پھر فتح الباری جو شرح شہی صحیح بخاری ہے اس کی جلد نمبر دس صفحہ نمبر فور ففٹی نائن پر بھی آتا ہے تو غور کیا جائے تو تقویٰ اور حسن اخلاق سے بیشتر لوگ محروم ہیں اسی طرح زبان کے مسئلے میں اکثر لوگ غیر محتاط ہیں تقویٰ اور اچھے اخلاق یہ دو ایسے عامال ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو جنت میں لے جانے کا بھی موجب بنتے ہیں اور جنت میں مدارج تیہ کرانے کا بھی موجب بنتے ہیں افسوس ہم آج انہی سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اندر تقویٰ بھی پیدا کریں اور اپنے اندر اچھے اخلاق بھی پیدا کریں وَبَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ